حسد بہت بری چیز ہے اس سے ہمیشہ اپنا مانگیں حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ آپ کی جو نیکیوں ہوتی ہیں نا اس کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے جو سیوی ہوتی ہیں نا لو لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طرح یہ انسان کی جو نیکیوں ہوتی ہیں نا اس کو کھا جاتی ہے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے حسد اتنی بری چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کے لیے نا کبھی بھی بد دوار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ حسد کی آگ میں خود دی جا لے رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے کوئی بد دوار کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے جو حسد ہے نا اس سے بچیں کہ فلان کے پاس گاڑی آگئی یا فلان کو کوئی عوضہ مل گیا یا فلان کے پاس کوئی چیز آگئی یہ اس کے پاس کیوں آگئی یہ نہیں کہنا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے بلکہ یہ کہنا کہ اسے یہ کیوں مل گئی یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی اسے کہتے کہ حسد میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن میں سے دو مثالیں پیچھ کرتا ہوں پہلی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیتے حبیل اور قبیل جب چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تو جو بڑے بھائی ہے اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے پھر حسد کیا اور حسد کی آگ میں آ کر جو چھوٹا بھائی ہے اس کو قتل کر دیا اور یہ دنیا کا جو ہے وہ پہلا قتل تھا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا اس کا اور جو قتل کرے گا وہ بھی ملتا رہے گا کیونکہ اس نے بنیاد رکھی قتل کی بنیاد اس نے سب سے پہلے رکھی اور دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی پھائیوں کی انہوں نے حسد کیا اور کمے میں پھینکا تو اللہ تعالی نے جتنا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے پھینکا اللہ تعالی نے اتنا ان کو بلادر مرتبہ عطا کیا مصر کا بادشاہ بنا دیا اور وہ بھائی جنہوں نے حسد کیا تھا اور ایک وقت آیا وہی بھائی جنہوں نے کمے میں پھینکا تھا ان کو فقیر اور منگتے بنا کر ان کے دروازے پر پیش کر دیا یہ ہوتا ہے کہ حسد یعنی جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو اللہ تعالی اتنی ہی عزتی اتنی ہی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جو حسد ہوتا ہے وہ ہی ہمیشہ زلیل ہوتا ہے اور جو نیکیوں کو بکھا جاتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور جب بھی آپ حسد سے ملیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کی نشانیاں کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ حسد ہے تو علماء نے حسد بندے کے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جب آپ اسے ملیں گے تو آپ کو کبھی بھی ایکسائٹنگ طریقے سے یعنی انچی وعد میں کبھی بھی آپ کو سلام نہیں کہے گا یہ پہلی اس کی نشانیاں حسد بندے کی کی کہ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ کی طرف وہ توجہ نہیں دے گا دوسرے کی طرف توجہ دے گا اور جو تیسری اس کی نشانی حسد بندے کی علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی رائے کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا چوتھی نشانی جب آپ اس سے ملاقات کریں گے تو اس کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اس کی وہ جو انکھ ہیں وہ پھر جائیں گی کہ یہ کون آ گیا اور پانچ بھی نشانی والعراضی انک آپ کے ساتھ ایسا رویہ پیش کرے گا کہ میں آپ کو جانتا ہی